سان کیا ہیں یہ سبق پڑھیں گے سب سے پہلی حدیث مبارکہ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کریم آقاست و سلم فرماتی ہیں جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرز افطار کیا اسے شرعی کو مجبوری بھی نہیں تھی اس نے افطار کیا یعنی نہ رکھا اس نے روزہ نہ رکھا تو کریم آقاست و سلم فرماتی ہیں تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں ہے روزے کی رکھنے کی اب کس طرح وہ پا سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی عظیم و شان نیمت چھوڑ دے نہیں چھوڑنی چاہیے جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے طور ڈالتی ہیں اللہ عز و جل کی قہر و غضب سے خوب رہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رویت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کریم آقا سلیم کا یہ فرمان موجود ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص تشریف میرے پاس تشریف لے ایک مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہانمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ٹخلوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھار دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے کوئی شرعی عمر بھی نہیں ہے اس کے باوجود اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھا رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان تر کر دیتا ہے وہ بھی شخص گناہ گار اور عذاب نار کا حق دار ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہمیں اپنے کہر و غزب سے بچائے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رویت ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمانی آلشان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزہ نہ رکھے وہ شخص شکی یعنی بدبخت ہے جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سالوک نہ کیا وہ بھی شکی یعنی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رویت ہے توجہ کیجئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رویت ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی آلشان ہے اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا وہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی اپنی بخشیش نہ کروا سکا اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے جس کے والدین بڑھاپے میں ہوں اور وہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے وہ شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے بڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سکے تو پیارا محترم بھائیو روزہ کی اغرچ زہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار کستن کھانے پینے اور جماع سے باز رہے تہم روزے کے کچھ باطنی عداب بھی ہیں باطنی عداب کیا ہے جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی مہنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں چنانچہ روزے کے تین درجے ہیں نمبر ایک عوام کا روزہ نمبر دو خواس کا روزہ نمبر تین اخص الخواس کا روزہ عوام کی عوام کا روزہ کیا ہے روزہ کی لغوی معنی ہے رکنا لہذا شریعت کی استعلاع میں صبح صادق سے لے کر غروب آف تاب تک کستن کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے خواس کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اذاک و برائیوں سے روکنا خواس یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے اب اخص الخواس کا روزہ کیا ہے اپنی آپ کو تر اپنی آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا یہ اخص الخواس یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے یہ روزے کے تین درجے ہیں پہلا جو عام لوگوں کا روزہ ہے وہ کیا ہے صبح سی صبح صادق سے لے کر غروب آف تاب تک کھانے پینے جماع سے رکے رہنے کو یہ عام لوگوں کا روزہ ہے خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کھانے پینے جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام آزا کو بھی برائیوں سے روکنا یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے اور اخص الخواس کا روزہ کیا ہے جو خاص الخاص ہیں ان کا روزہ کیا ہے ان کا روزہ یہ ہے کہ تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر ازائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے حضرت داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سے شرائط ہیں مثلا میدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا آنکھ کو گناہوں سے روکے رکھنا آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا کان کو غیبت سننے زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفہ سے روکے رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتا روزہ دار ہوگا افسوس صدق کروڑ افسوس ہمارے اکثر اسلامی بھائی روزہ کی آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں کرتے وہ صرف بھوکے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری تصور کرتی ہیں روزہ رکھ کر بشمار ایسے افعال کر گزرتی ہیں جو خلاف شرع ہوتی ہیں اس طرح فقی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی قیفیت و سرور حاصل نہ ہو سکے گا تو خدا عز و جل اپنے حال و زار پر ترس کھائے کھائیے خدارہ اپنے حال و زار پر ترس کھائیے اور غور فرمائیے کہ روزہ دار مہرم رمضان مبارک میں دن کے وقت کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہ کھانا پینہ اس سے پہلے دن بھی بلکل جہز تھا رمضان مبارک سے پہلے کھانا پینہ یہ حلال چیزیں ہیں یہ جہز تھا پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دینوں میں منع کر دی گئی ہیں تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھی مثلا جوٹ غیبت چغلی بد گمانی گالم گلوچ فلم ڈرامے گانے باجے بد نگاہی داڑی منوانا یا ایک مٹھی سے گرنانا والدین کو ستانا بلا اجازت شرح لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ رمضان مبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی روزہ دار جب رمضان مبارک میں حلال و طیب کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے حرام کام کیوں نہ چھوڑے اب فرمائے جو شخص پاک اور حلال کھانا پینہ تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنہ میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے وہ کس قسم کا روزہ دار ہے آپ پہ ہی فیصلہ ہے نا آپ پہ ہی فیصلہ کریں یاد رکھیو نبیوں کی امام امام الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بوکھا پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کچھ حاجت نہیں ایک اور مقام پر فرمایا صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے واجوٹ غیبہ چگلی بد گمانی الزام تراشی اور بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے ایک مقام پر حضور صرف نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگر کوئی لڑائی کرے گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزہ سے ہوں تو پیارا محترم بھائیو آج کل تم عاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے یعنی اگر کوئی کسی سے لڑ بھی پڑتا ہے تو گرج کر یوں گویا ہوتا ہے کہ چپ ہو جا ورنہ یاد رکھنا روزے سے ہوں اور روزہ تجھ سے ہی کھولوں گا یعنی تجھے گھا جاؤں گا توبان توبان اس قسم کے بعد ہرگز زبان سے نہ نکلنی چاہیے بلکہ آجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان تمام آفتوں سے ہم صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اپنی آزا کو روزے کا پابند کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ